مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قہتان قبیلے سے ایک شخص نہ نکل آئے جو لوگوں کو اپنی لاتھیوں سے ہانکے گا یعنی اس کا لوگوں پہ زبردست کنٹرول ہوگا تو قہتان یہ ابو اليمن یمن کی نسل جس سے چلی ہے نا یمنیوں کی تو یمنیوں میں ایک شخص پیدا ہوگا وہ قرب قیامت میں چلیں یہ دیکھو جو علامات سعات ہیں نا قیامت کی علامتیں ہیں ان کے بارے میں جتنی بات ہمیں حدیث سے ملتی ہے ہم اتنی پیشگوئی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ حدیث کو جوڑ کر ایک نئی کتاب نہیں لکھ سکتے ہم سمجھ رہے ہو آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے مارکریڈ میں کہ یوٹیوب پہ کچھ سکولرز آ رہے ہیں یا کچھ لوگوں نے نا پوری حدیثوں جوڑ جوڑ کے نا ایک پورا پیشگوئیاں کیوئی ہیں کہ اتنے سال میں صدام حسین دریافت ہوگا پھر اس کے بعد یہ ہوگا پھر اس کے بعد یہ ہوگا پھر یہاں سے آپ ٹن ماریں گے پھر یوں جائیں گے پھر تین سو پھر دو ہزار فلانے میں یہ ہوگا تو پھر چھے میں یہ ہوگا وہ جب نہیں ہوتا تو لوگ قرآن و سنت سے بدگمان ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیثوں میں تو تھا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں ہر مجدون کے نام سے کتاب آئی تھی صدام حسین پہ انہوں نے سب کچھ امام مہدی والی سے متعلق جتنی حدیث ہیں وہ سب فٹ کر کے تو میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں تھی میں نے کہا یار یہ جو چیزیں نبی سے منصوص ہیں نا وہ تو ہم نے پڑھی بھی ہیں حدیث میں یہ تو انہوں نے جوڑا ہے اپنے انداز سے جوڑا ہے نا تو مجھے بہت لوگوں نے کہا یہ پڑھو میں نے نہیں پڑھی میں نے کہا میرا دلی نہیں آتا اس کے اوپر پڑھ کے دماغ خراب ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو جب صدام حسین کو پھانسی پہ لٹکا دیا نا تو وہ کتابی غلط ثابت ہو گئی کیونکہ اس میں یہ اتنی تھا کہ پھانسی پہ لٹکے گا اس میں کچھ اور تھا کہ آگے جا کے بہت کچھ علاقے فتح کرنے اسے تو اس لیے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے جو چیز جتنی مبہم حدیث میں رکھی ہے اس میں کوئی حکمت ہے تو اس کو مبہم طور پر ہی بیان کرنا چاہیے تو جو ہے جیسے یاجوج ماجوج کہے بس اس کو اجمالی طور پر ہمارا عقید ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا میں کہیں ہیں اور ایک نہ ایک دن نکلیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کریں گے تو کیا ہے کہاں ہیں ہمیں معلوم نہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے ان کے بارے میں اتنی تفصیل سے ہمیں بتا دی گئی ہے دمشق میں آئیں گے ٹھیک ہے نا مسجد کے منار پر اتریں گے یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے انہی کے دور میں امام مہدی بھی ہوں گے امام مہدی ان کو نماز کے لیے آگے کریں گے مگر وہ نماز کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے بس کس سن میں آئیں گے اس کا قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں آئیں گے دمشق میں صحیح ہے نا نہیں میں نے کبھی نہیں کہا دوہزار پچیس میں تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں باقی ہم نے جو فیصلے کرنے علامات ساتھ کو دیکھ کے نہیں کرنے ہم نے موجودہ حالات کو دیکھ کر جو گراؤن ریالیٹی ہمیں جس سمپ میں چلنے کا حکم دے رہی ہے ہم نے اس کے حساب سے فیصلے کرنے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے مثال کے طور پر ہوتا ہے یہ کوئی بھی آدمی خروج کرنا شروع کر دیتا ہے اسٹریٹ کے خلاف یا کہیں بھی کسی ملک میں دھماکیں شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اصل میں خوراستان سے ایک لشکر نکلنے والا ہے حدیث میں آتا ہے تو میں اس لشکر کے لیے لشکر تیار کر رہا ہوں چھوٹا تاکہ وہ بڑے لشکر میں زم ہو جائے یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو بس امام مہدی آنے والے ہیں تو وہ دیکھو حدیثوں میں تو آتا ہے جب یہ ہوگا جب یہ ہوگا تو پھر وہ دیکھو ابھی امام مہدی آنے والے ہیں ابھی یہ دھماکہ کرنا ہے ہم نے فلن جگہ بم رکنا ہے تو بھئی لشکر تیار ہو رہا ہے نا تو خلاف خلیفہ بھی آ رہا ہے تو ہم امام مہدی کے ساتھ ملیں گے تو آپ قوبے کب آ رہے ہیں بھئی حدیثوں میں ملتا ہے دیکھو تو وہ یہ لشکر ہوگا اور خوراستان میں ابھی دیکھو بم پھٹائے گا نہیں پھٹا تو یہ وہی امام مہدی کا لشکر تیار ہو رہا ہے بھئی ہمیں کیا پتا یہ وہ والا ہے یا وہ والا بم پھٹائے یا وہ والا جو امام مہدی کے دور میں پھٹے گا وہ بعد میں جا کے پھٹے گا میں کیا پتا یار تو وہ جب اللہ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کو کرنے دو آپ اپنے حساب سے دیکھ کے چلو گے سمجھتے ہو تو لوگوں کی صلاحیتوں کو بہت زائع کیا جاتا ہے سمجھتے ہو جب وہ ہوگا تو وہ اس کی علامات پوری بتائی گئی ہیں کہ جو ہے نا وہ پتہ چل لیا گا آپ کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ظاہر ہوئی تو پہلے سے یہودوں نے سارا انتظار کر رہے تھے نا نئے نبی کا تو جب ایک پیغمبر ظاہر ہوئے اور آگے حضرت ابو ذر کا ایمان کا واقعہ آ رہے کیسے انہوں نے تلاش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علامات دیکھ کر کیسے اندازہ لگایا انہوں نے تو وہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے نہیں رکھتے کہ دو چار آدمیوں پر وہ پھر اللہ اس کو منوا کے چھوڑتے ہیں جب کوئی کسی شخصیت کو اللہ اوپر لانا چاہتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو آپ کی دعوت پھیلی ہے آپ کے موجزے ظاہر ہوئے ہیں پھر لوگ جوک در جوک ایمان لانا شروع ہوئے تو حضرت مہدی کا بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جناب جب ظاہر ہوں گے تو بس چار آدمیوں کو پتا ہوگئے جب وہ ظاہر ہوں گے تو اللہ نے ان کے ساتھ اتنے ان کے برحق ہونے کے دلائل رکھے ہوں گے کہ آپ کو کتابوں میں کی ضرورت نہیں رہے گی وہ اظہر من الشمس چڑھتے سورج کی طرح ان کے برحق ہونے کے دلائل اللہ ان کے بھی اور ایسا ابن مریم کے بھی قائم کرے گا یہ خبریں پوری دنیا میں پھیلیں گی کوئی انکار نہیں کر سکے گا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو کیونکہ ان کے ساتھ پھر ساتھ دینا واجب ہوگا تو پھر اللہ اپنے بندوں کو احسنیر جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا یا حضرت مریم نے کہا یہ ولد و زینہ نہیں ہے مازاللہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں پورے یہودیوں کے مجمع کے سامنے بولے وہ تواتر کے ساتھ پھر بنی اسرائیل میں خبر پھیلی ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بولا ہے کہ میں انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیہ تو اتنا تواتر کے جس میں جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو جائے ایک آدمی نے نہیں کہا کہ میں نے بچے کو ماں کی گود میں بولتے ہوئے دیکھا ہے پورے یہود کے بڑے بڑے جتنے بھی علماء سلحاء سارے اس مجمع میں موجود تھے سب کے سامنے عیسیٰ ابن مریم نے گواہی دیئے اور پھر صرف اتنا بھی نہیں اس کے بعد کنٹینیو مسلسل آپ کی نبوت کی شہادتیں ملتی رہی ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ پھر تب ہی تو دیکھو یہ جو آج یورپ میں اتنا گوروں نے حکومت کیا نا اتنی بڑی دنیا پر تو یہ کیا تھا یہ عیسائیت کی بیس پہ ریاستیں خلافتیں قائم ہوئی نا آج جو پورا یورپ ہے یہاں جب گورے آئے انہوں نے مذہب کو نکال دیا تو یہ ان کی حکومتیں مذہب کی بیس پہ ہی تو قائم ہوئی تھی کہ پیچھے ایک پیغمبر کا نام استعمال کیا نا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا دیکھو دنیا میں اتنے بڑی پاورفل ریاست قائم کرنا اس کے لیے ٹھیک تھا قربانی چاہیے بے تہاشا گاجر مولی کی طرح کٹے ہوں گے تو اس کٹنے کے پیچھے ایک سچے پیغمبر کی موٹیویشن تو ہو سکتی ہے بغیر اس موٹیویشن کے کوئی نہیں کٹتا اس طرح سے تو یہ عیسیٰ ابن مریم کا نام تھا جس کی بیس پر عیسائیت نے دنیا میں راج کیا ہے ورنہ یہ نہ بنتا یہ آج پورا لندن اور یہ فرانس اور یہ جتنے بھی یورپ کے کنٹریز ہیں اور اس کے لیے تو ہمارے ریاستیں بھی انہی کے خاتمے تھی نا اتنے پھیلے دنیا میں ماضی کی بات کر رہا ہوں تو یہ سارا اس کے پیچھے تو یہ موٹیویشن اتنی بڑی انسانیت کو مل کیسے گئی تو وہ اخبار متواترہ سے ملتی ہے اخبار آہات سے نہیں ملتی یعنی لاکھوں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بھی اور ان کی صیرت بھی اس کے بعد جا کے لوگ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو اس کے بعد جب اسلام آیا تو پھر وہ کتنی بڑی بڑی ریاستوں سے تھوڑے تھوڑے مسلمانوں کی جنگیں ہوئی ہیں تو وہ کیوں فتح ہوئی ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی تو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے تو یہ ایمان اتنا پاورفل تھا کہ یہ دو چار خبروں والا ایمان نہیں تھا ہزاروں لوگوں نے آپ کی صیرت کو دیکھا پھر لاکھوں نے اس کو نقل کیا تو وہ جو موٹیویشن ملی اس سے پوری یہ پہلے بنو میہ کی خلافات اندلوس کی خلافات بنو عباس کے خلافات پھر خلافت عثمانیہ یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا اور آج بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں اگر مسلمان زندہ باقی رہ گئے ہیں تھوڑے سے تو اس کے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے تو یہ جالی چیزوں کی موٹیویشن اتنی پاورفل نہیں ہوتی بتانے کا مقصد یہ تو یہ خود یہ جو یہ جو سب سے پہلے یہودیوں نے دنیا پہ حکومت کی پھر عیسائیوں نے پھر اسلام نے تو ہمیشہ بڑی بڑی ریاستیں آسمانی مذہب ہی کی قائم ہوئی ہیں تو خود یہ بات بھی آسمانی مذاہب کے سچے ہونے کی دلیل ہے کسی باطل بیس پر اتنی بڑی ریاستیں قائم ہوتی نہیں ہیں کیونکہ اس کے لیے ٹھیک تھاک قربانی چاہیے وہ قربانی حب مال اور حب جاہ والے دیتے نہیں ہیں اللہ یہ کہ پاور بہت ہو تو پھر دے دیتے ہیں پھر تو قربانی رہتی نہیں نا عمر بن دینار کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے نبی کے ساتھ غزوے میں شریک ہوئے تو مہاجرین میں بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ آگئے حتی قصور مہاجرین بہت ہو گئے مہاجرین میں ایک شخص تھا جو مزاہ بہت کرتا تھا ان کی عادت کیا تھی مزاہ کی تو انہوں نے کیا کہا فقہ سا انساری کسی انساری صحابی کے جو پشت ہے نا اس پہ ہاتھ مارا کولوں پہ ہاتھ مارا اسے مزاق میں ان کو غصہ آگیا فغضب الانساری غزبا شدیدا بہت سخ غصہ آگیا انساری کو حتی تداعو ایک دوسرے کو بلانا شروع کر دیا بھئی اس نے مجھے دنگ کیا ہے آیا ہوئے اس سے انتقام لیتے ہیں انہوں نے کہا جب لڑائی شروع ہوئی تو انساریوں نے کہا کہ یا یا للانسار اے انساریوں ادھر آ جاؤ سارے انساری جمع ہو جائیں ان سے ہم نے جھگڑا کرنا ہے تو مہاجر نے کہا کہ یا اے مہاجروں ادھر آ جاؤ تو اب یہ قوم پرستی کی جنگ شروع ہو گئی نا بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انسار ہیں وہ ادھر آ جائیں مہاجروں نے کہا جو مہاجر ہیں ادھر آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے تو فرمایا ما بالو دعوہ اہل الجاہلیہ یہ جاہلیت والے دعوے کا کیا حال ہے یہ کون سے تم باتیں کر رہے ہو اب دیکھو یہاں قومیت کا استعمال کس کے لئے ہو رہا ہے لڑوانے کے لئے یہاں قوم پرستی تاثب ہے حرام ہے نجائز ہے نبی نے قوموں کے حوالے بھی دیئے اور یہاں پر آپ قومیت سے منع کر رہے ہیں ذرا سی جنگ ہو پنجابی پنجابیوں میں اور ہم پتھان ہیں ہم پنجابی ہیں اس موقع پہ یہ نعرہ نجائز اور حرام اور آج کے لئے یہ چل رہا ہوتا ہے ہم بھی ہیں ہم بھی پنجابی ہیں ہم بھی پتھان ہیں ہم بھی مہاجر ہیں ایک دم ایسی جنگ چھڑتی ہے کہ پھر لاشیں اٹھانا مشکل ہو جاتے ہیں ایسا مزاق بھی ٹھیک نہیں ہے بس غلط ہی ہوئی نا ان سے تو ان کو تھوڑی پتہ تھا کہ یہ ہو جائے گا تو آپس میں بھی ایسے مزاق نہیں کیا کرو بھئی اجھا بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ ہاں فَخَرْجَ النَّبِيُّ فَقَالَ بھئی یہ حدیث کل پڑھیں گے استاد جی آنا جائے نہیں آئیں گے تو پھر مکمل کر لو صحابہ نے بتایا کہ انہوں نے ایسے مزاق کیا تھا اس کے بعد جنگ شروع فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دَعْهُهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَ آپ نے فرمایا اس نعرے کو چھوڑ دو یہ خبیث ہے یعنی قوم پرستی کا نعرہ کیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے مُنتِنہ بدبودار بکری کا بچہ نہیں پڑھا ہوتا کچھرے میں مُردہ بچہ تو اس سے جو اس کو بھی مُنتِنہ کہتے ہیں نا بدبودار پھیلا رہا ہے تو یہ قوم پرستی کا نعرہ کیا ہے بدبودار وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُبَيِّ بِنِ صلول عبداللہ بن عُبَيِّ بِنِ صلول منافق کو موقع مل گیا یہ خود بھی انسار میں سے تھا اس کو موقع مل گیا بھائی اس جنگ کو تھوڑا کیا کرو تھوڑا بھڑکاؤو یار آگے لگاؤو اس میں آگے لگاؤو اَقَدْ تَدَاعُوا لَيْنَا انہوں نے کہا اچھا یہ مہاجرین نے ہم پر اپنی قوم کو بلایا ہے ہم سے لڑنے کے لئے لَئِ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّا الْأَعَزُّ مِنْهَ الْأَذَلِ تو کہنے لگے کہ اچھا حملے تو ان لوگوں کو پناہ دی ہے مکہ میں سوری مدینہ میں یہ کمزور لوگ تھے ہم نے مدینہ میں ان کو پناہ دی ہے اور یہ ہوا ہم سے لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں ہم واپس جائیں گے تو ہم جو عزتدار لوگ ہیں مازاللہ ان رسوہ لوگوں کو نکالیں یہ وہی نعرہ ہے جو ایک سیاسی لیڈر نے نہیں کچھ دن پہلے ایمکیم کے بارے میں لگا دیا تھا کہ یہ ہندوستان سے لٹے پٹے آئے تھے تو لگا آئے تھے تو ہم جو ہے نا ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا تو اس وقت بڑا کراچی میں پھر فساد شروع ہو گیا تھا لیکن وہ فساد بھی وہ کیا ہوا اس کا جملہ اس کی ذات تک تھا نا اس نے پوری قوم کی نمائندگی میں تو نہیں کہا فسادی لوگوں نے اس کو پوری قوم کی نمائندگی سمجھ کے پوری قوم کے خلاف تغریریں شروع کر دی تو جیسے وہ فسادی تھا نا ایسے یہاں سے بھی جو رپلائے گیا وہ بھی کس پر مبنی تھا بھائی اس نے پوری قوم کی نمائندگی میں تھوڑی کہا تھا یہ ایک آدمی کا تھا نا آپ اس کے خلاف بولتے لیکن جو رپلائے گیا ہے وہ پوری قوم کے خلاف گیا تو یہ شرارتی لوگ ہوتے ہیں اور ہم جیسے بےوقوف ان احمقوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیڈر نے ماشاءاللہ بڑی خاندانی بات کی ہم سب اس کا ساتھ دیں گے وہ بھی گدہ تھا جس نے یہ بیان دیا تھا اور جس نے پوری قوم کو اس بیس پر رپلائے کیا وہ اس سے بڑا گدہ تھا تو دونوں گدے ایک جیسے تھے تو ہم پڑے لکھے اگر ہیں تو ہمیں گدھوں کو فالو نہیں کرنا تو عبداللہ بن نوائی بن سلول نے فوراں اس سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ اچھا یہ لوگ تو کم تر لوگ تھے ہمارے پاس آئے تھے لٹے پٹے اور ہم واپس جا کے ان کو نکالیں گے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت عمر کا وہ اسٹ آئی تھا جو ہمیشہ سے رہا حضرت عمر نے فرمایا لئے رجانہ جب اس نے کہا تو حضرت عمر نے فرمایا الا تقتلو حاضر خبیس صحیح ہے نا اب دیکھو حضرت عمر نے سارے انسار کو برا نہیں کہا یہ خوب سمجھو حاضر خبیس خاص اس کی طرح بشارہ کر کے کہ یا رسول اللہ دو روایتیں ایک میں کہ آپ اس کو قتل کیوں نہیں کرتے یا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں اس کی یہ نہیں کہا کہ یہ انسار ایسے ہیں یہ یوں ہیں تو فلانے تو ہماری وجہ سے ان کو اسلام ملائے اور ہماری وجہ سے ان کو بھی تو فتوحات مل رہی ہیں تو یہ سب نہیں کہا حضرت عمر نے حضرت عمر نے خاص اس شخص کے بارے میں کہا کہ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے تو یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں اور اس خبیس کو قتل کر دوں تو نبی نے فرمایا اگر ان کو قتل کر دیا مجھے بھی پتا یہ نالائق شرارتی ہے تو لوگ کہیں گے اگر میں نے قتل کر دیا لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں کس قدر بہترین سیاست ہے دیو کہ بھئی جو غیر مسلم ہیں نا وہ اپنے آپ کو اسلام میں محفوظ نہیں سمجھیں گے وہ سمجھیں گے بھئی یہ انہی کا کلمہ پڑتا ہے انہی کے ساتھ جنگوں میں گیا ہے اور کوئی بات پتنی کیا ہوئی اور گردن اڑا دی تو ہم بھی آئے جائیں گے تو ایسا نہ ہو بات بات پہ ہماری بھی گردن اڑائی جائیں کتنا بڑا فسادی تھا لیکن اس کے باوجود آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیس پہ قتل نہیں کیا کہ قوم پرستی کی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے اور دوسرا کیا ہوگا کہ جو مشرقین ہیں وہ اسلام میں ان کا داخلہ بھی رکھ سکتا ہے تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں تو دو بڑی مسئیبتوں میں سے جھوٹی مسئیبت کو اختیار کرنا چاہیے ہمارے ہاں جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے لہذا اس کو فوراں ٹھیک ہونا چاہیے یہ نہیں سوچتے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں چار چھے جو ٹھیک کام ہے وہ بھی الٹے ہو جائیں گے تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں الحمدللہ ہمارا فیصلوں کی بینہ یہی ہوتی ہے کہ بس یہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں جذباتی پن جیسے میرا ایک بیان ہے کہ فرانس کا بائیکارٹ کرو نا فرانس کی مسنوعات کا میں نے پھر اس بیان سے رجوع کیا استاذ صاحب سے میں نے پہلے ایک بیان دیا تھا فرانس میں گستاخی کے خاکے آئے تھے نا تو میں نے اس بیان سے میں نے استاذ صاحب سے کہا کہ ہم نے فرانس کے تو بائیکارٹ کرنا چاہیے گستاخی کیے انہوں نے بغیرہ بغیرہ ان کی مسنوعات کا بائیکارٹ کرنا چاہیے میں نے بیان بھی دے دیا وہ بیان چل بھی رہے تو میں نے استاذ صاحب سے مشورہ دیا کہ اس کو بائیکوٹ کو ہمیں پھیلانا چاہیے استاذ صاحب نے کہا کہ دیکھو ہم نے فرانس کا بائیکوٹ کیا نا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے یہ سوچو فرانس نے ہمارا بائیکوٹ کر لیا تو کیا ہوگا تو مجھے وہ بھینس والا رتیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی نے بھینس کو جمال گوٹا کھلانا تھا جمال گوٹا پائپ کے اندر رکھ کر طریقہ یہ تھا کہ بھینس کے موہ میں پائپ رکھے ادھر سے پھوک مارے تو ہوا یہ کہ یہ اس کے پھوک مارنے سے پہلے بھینس نے پھوک مار دی وہ سارا جمال گوٹا اس کے پیڑ میں اور یہ مر گیا تو یہ بھی دیکھو کہ تم بھینس کے موہ میں پائپ رکھے پھوک مار رہے ہو اگر اس نے پھوک ماری تو تم ایفورڈ کر سکتے ہوگے نہیں کر سکتے تو صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہم بائیکوٹ کی مہم چلاتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر انہوں نے ہمارا بائیکوٹ کر دیا ہم تو ویسے ہی معاشی بہران کا شکار ہیں اگر یہ یورپ نے امریکہ نے ان لوگوں نے مل کے ہمیں ہمارا بائیکوٹ کرنا شروع کر دیا تو ہم اس سے بھی جائیں گے جو اس حالت میں تو صاحب نے فرمایا میں یقینی طور پر نہیں کہہ رہا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں لیکن جب تک آپ نے اس کے سائیڈ ایفیکٹ پر آپ پوری طرح غور نہ کرو تو آپ کو بیان داغنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد سے میں اگر بیان دے ہی نہیں رہا یہ بڑی بصیرت کی بات ہے حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ واقعی بائیکوٹ کرے گا یا بائیکوٹ کرنے کا ہمیں نقصان ہوگا ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ ہو ہمیں لیکن کہا کہ جب تک آپ کو نالیج نہ ہونا ان سب چیزوں کی اتنی اپر لیول پر جا کے یا ایسے لوگوں میں مل بیٹھ کے کہ حاکم کی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے نا بائیکوٹ ہم تو کہہ رہے ہیں فرانس کے سفیر کو نکال دو نکال دو بھائی آپ اس سیٹ پہ جا کے بیٹھو گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ میرے اندر نکالنے کا دم ہے بھی کہ نہیں ہے نکال دیا تو میں افورڈ کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا تو جذباتی تخرینیں روڈ بلوک کرنا یوں کر دینا یہ تو نیچے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اپر لیول پر ہوتا ہے وہ کبھی غلط بھی کر سکتا ہے لیکن بعض دفعہ وہ مجبور بھی ہوتا ہے تو جب تک آپ نہ ملیں کسی سیاسی لیڈر سے اور جو اپنے حاکم سے وہ جب تک آپ کو اس کے سامنے کیا مجبوریاں ہیں یا تو بیان دو ہی نہیں دو تو پورے پروسس سے گزرنے کے بعد ایک رائے خائم کریں آپ اس سے پہلے آپ کو رائے خائم کرنے کی اجازت نہیں ہے سمجھتے ہو یہ نبی کی سیرت صحیح میں پتا چلتا ہے اتنا بڑا منافق تھا لیکن آپ نے گردن نہیں اڑائی اس کی اس لئے کہ جو ایمیج دنیا میں جاتا وہ ایمیج وہ ایمیج اچھا نہیں جاتا کس کس کو دنیا میں بتاتے کہ بھئی یہ منافق تھا یہ دو نمبر تھا تو یہ تو ایک اس کو ایکسپلین کرنا اچھا خاصہ مشکل کام بن جاتا ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے یہ ارشاد وہ پاگل ہو گئے یہ تو انہیں ان کے کولے پہ ایسی ہاتھ مارا جیسے مزاق میں نہیں لوگ مار رہے ہوتے تب کی تو یہ کہہ رہے ہیں ملہد لوگ اس پہ وہ کرتے ہیں کہ اسلام میں جو یہ جنگ شروعی اور اس کی نیت غلط تھی ملہد لوگ ساے ملہد گروری